رسولوں سے پوچھا جائے گا پہنچایا کے نہیں انہوں نے گوائی دینی ہوگی کہ ہاں ام نے پہنچایا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا تم نے کیا کیا چنانچہ حجد الودا کا موقع اور اللہ کے پیغمبر سوالاک کا مبیج صحابہ اکرام کے سامنے موجود اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا سب نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے حق وسیعت حق نصیت حق امانت ادا فرما دیا تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی شہادت والی امیرہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرعرز کی اللہ مشہد اے اللہ تو گوا رہے یہ گواہی دینے میں نے پہنچا دیا اے اللہ تو گوا رہے یہ گواہی دینے میں نے پہنچا دیا گواہی دے دی گواہی لے لی اور اللہ کو گواہ بنا دیا گواہی پہنچا دی گواہی لے لی اور اللہ کو گواہ بنا دیا اس سے زیادہ حساس ایک مقام قرآن کا جس کو سن کر اسی بات پر روئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بخاری کی حدیث عبداللہ بن محسوس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ پر تو نازل ہوا سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو کسرہ مورٹیویٹ فرما رہے ہیں فرمایا کہ تم سناؤ مجھے تم اسے سننا پر سننا آتا ہے اللہ اکبر عبداللہ بن محسوس نے تلاوت شروع کی سورة النساء کی تلاوت کرتے کرتے پہنچے سورة نساء آیت اکتالیس قوڑیون فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا کیا حال ہوگا اس دن جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے نبی علیہ السلام اور آپ کو بطور گواہ آپ کی اس امت کی خلاف ہم کھڑا کریں گے یہ آیت سنی اللہ کے رسولے اور اللہ کے رسولے زارو قطع رونا شروع کیا اور اللہ کے رسولے فرمایا کہ حس بک حس بک عبداللہ رک جاؤ عبداللہ رک جاؤ اور عبداللہ بن مسعود دن نگاہ اٹھائی تو فرما دے کہ اللہ کے رسول کی داڑی آنسوں سے تر ہے آنسوں سے تر ہے کہ کل مجھے میری امت کی خلاف اگینسٹ مائے امہ کل مجھے اپنی امت کی خلاف گواہی دینی ہوگی اللہ میں نے تو پہنچا دیا تب تو پوچھ انہوں نے کیا دیا امت کو کبھی رونا آتا ہے ہمارا کیا بنے گا اچھا وہ تو دے گئے نا گواہی لے بھی گئے گواہ بھی بنا لیا اللہ کو کلیر ہم کہاں گھڑے ہمیں جو پہنچا قرآن ہمیں جو پہنچا دین کتنا ہماری ترجیحات میں ایک اور دو ہم نے آگے بڑھانا ختم نبوت کے بعد دوری ذمہ داری ہماری سعادت بھی ہے کہ آخری پیغمبر کی امت میں ہے الحمدللہ لیکن ذمہ داری بھی ہے تو روئے ہیں اس آیت کو سن کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو امتوں کی سطح پر بھی یہ اکاؤنٹیبلیٹی ہے یا حساب ہے یا پیشی ہے اور پھر ایک انڈویجول کی سطح پر بھی ہر ایک کی اپنی اکیلے اکیلے پیشی ہوگی قرآن کہتے ہیں سورہ لقمان کے آخر میں بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا اور باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا امام غزالی فرماتے رحمت اللہ علیہ باپ روٹی کھالے تو بیٹے کی بھوپ نہیں مٹتی اور دوا کڑوی ہو اور بیٹا پی رہے تو باپ کو شفاہ نہیں ملتی اور قرآن کہتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر پر چانوے میں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَ ہر ایک اکیلے اکیلے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا آج کل بچیاں گھروں میں نظمیں پڑتی ہیں نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگی نہ بیٹا ماں کا ہوگی جو بھی الفاظ ہے ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے ہولنا کی کیا ہوگی قرآن کہتا ہے سورہ عام السبت واللہ کے آخر میں يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِي انسان دور بھاگے گا یہ قرآن کے الفاظ قرآن کے الفاظ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ بہت ڈڑھاتے ہیں خدا کی قسم قرآن پڑھ جائیے کیا ڈڑھاتا ہے میرا اللہ اللہ هو اکبر کبھی حدیثیں پڑھ جائیے کیا ڈڑھاتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام but at the same time کیا motivation دیئے وہ بھی اس کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ کیا ترغیب اور تشویر دلائیے وہ بھی اس کروں گا انشاءاللہ تو بلیم نہیں کرنا چاہیے مذہبی طبقات کے ان کے تمام لوگوں کو سب کو ایک ہی اس سے حاق دیا جائے نہیں اللہ نے ڈڑھاتا ہے قرآن یہ قرآن ہے